آج مطرو جڑی بوٹی رسین سنگھوچ سواگت ہے جی آج جو جان کری ہے جی وہ جان کری ہے اپنی کیمیا کے حوالے سے جان کری ہے جی جست لینا ہے جی ایک طولہ جست اس کو گلا گلا کے بار بار سرسوں کے تیل میں ڈالنا ہے جی اس کے آپ نے کم سے کم کتی سے چھتی بجاوے دینے ہیں جی سرسوں کے تیل میں ایک طولہ جست کو ٹھیک ہے جی یہ جستہ ہے جو شد ہو جائے گا پھر آپ نے ایک طولہ پارا لینا ہے جی جو پاکستانی نمک میں اچھے طریقے سے رگڑائی کر کے ساف کیا ہو وہ لینا ہے جی آپ نے پارا ایک طولہ پھر آپ نے شلوید کرنا ہے جی جست اور پارے کو شلوید کرنا اور گرم گرم کو ہی خرل میں ڈال کے اس کو پاورڈر کر لینا ہے جی اچھے طریقے سے پاورڈر کرنے کے بعد آپ نے پھر اس میں گرم گرم میں ہی ڈال چکنا ایک طولہ ڈال کے اس کی رگڑائی کرنی ہے اور رگڑتے رگڑتے یہ تیل ہو جائے گا جی تیل بن جائے گا جب یہ تیل بن جائے تو پھر آپ نے اس میں رگڑائی کرنی ہے جی اس کی رگڑائی کرنی ہے جو بوٹی ہوتی ہے نا پادکل بوٹی رہتی ہے اس بوٹی کے رس میں اس کو کھرلائی کرنا 48 گھنٹے پادکل بوٹی کے رس میں اس کو ڈتالی گھنٹے کھرلائی کرنے کے بعد جو یہ بنے گا جی سسٹم یہ بن جائے گا گواسی جاری ہو جائے گا اس کو تانبے اور چاندی پہ مارنے پہ چاندی تانبہ قائم ہوگا اور اس کو کلر بھی یہ کر دے گا جی ٹھیک ہے جی یہ چھوٹی سی جانکاری تھی کیمیا کے حوالے سے کسی کے کام آ جائے تو اس سے کام لیں یہ پادکل بوٹی پیڑے دودھ والی لینی ہے جی جس سے پیڑا دودھ نکلتا ہے اس کا راس اس میں بھوند بھوند ڈال کے کھرل کرنا ہے اس کو 48 گھنٹے اور ڈال چکنا لگاؤ گے یہ تیل نمہ ہو جائے گا جی تھندہ تھندہ سا ہو جائے گا اور پھر اس میں خلائی کرنا ہے آپ نے 48 گھنٹے بھنگوں بھی بھولتے ہیں پادکل بھوٹی ہے جو بھنگوں بھی بھولتے ہیں جی اس کو وہ کرنا ہے جی اس طریقے سے کر لیں جس دائی کے پاس ٹیم ہے یہ کام آپ کا لگ پگ لگ پگ ہو ہی جائے گا جی آجی شکریہ بڑی میربانی پرماتما سب کو سلامت رکھے چڑدیکلا میں رکھے جی کام بہی بھائی کریں جن کو سمجھاتی ہے جو نیان آڑی ہے وہ اس میں ہاتھ نہ ڈالیں جی بہگائی کا جمانہ ہے تھوڑی بہت ہی کریا ہے ایدر ادھر ہوگی ڈالی دھوگے میرے کو بھی آپ کا خرچہ ہو جائے گا جی اسی لیے میں کہتا ہوں نائے نویلا مندہ ہے جو اس سے دھوڑی دھوری بنا کے رکھے بھائی جو بات کو سمجھتا ہے اس کی رگڑائی ہوئی ہے اچھی کیمیا میں چار پانچ سال ہوگے جس کو یہاں زیادہ ہوگئے بہت اس پہ غوروں فکر ہوں جی اور جو نیان بندہ ہے وہ دھوری بنا کے رکھے ٹھیک ہوگیا جی ایک بات جے ہوگی دوسری بات جے ہوگی بھائی میری ویڈیو وہی بندہ سنیں جن کو سمجھ آتی ہے جن کو سمجھ نہیں آتی وہ بار بار سنیں جدی بار بار سننے پہ بھی سمجھ نہ آئے بار سینڈ سنگھ سے دوری بنا لے بھائی آجی کوئی جور جبردستی نہیں ہے جی کہ ہمارا ہی نسکہ کریں بات سمجھانے کی آئے جب بات سمجھ آ جائے گی تو رائی کے پیچھے پہاڑ ناجرانے لگ جاتا ہے جی آجی ساتھ شریعہ گال مہاراج